بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کی لائیوں پیچ یعنی کہ آڑو کا جوس جو کہ بہت ہی ہلدی ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں آپ اسے بنا کے پیائیں گے تو بہت ہی زبدس لگے گا تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت ہی قویقلی ریڈی ہوتا ہے تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ جوس میں نے کس طرح سے ریڈی کیا ہے جوس کو ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے دو پیچ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے شگر لیا ہے شگر آپ اپنے چوائس کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں آئیس کیوب لیا ہے تھوڑا سا یہاں پر میں نے پانی لیا ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آڑو کو جو ہے پیل کر لیں گے اس کی سکین کو ریموف کر لیں گے اس طرح سے جوس کے لیے آپ کو آڑو جو ہے کچھے بلکل بھی نہیں لینے اثر ویس کا فلایور بھی اچھا نہیں آئے گا اور شیڈ بھی اچھا نہیں آئے گا اس کو پروپرلی اس طرح سے پیل کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی رینڈم سی کٹنگ کر لیں گے ٹو گلاس کے اکورڈنگ میں نے ٹو آڑو یہاں پر لیا ہے میڈیم سائز کے تو اس طرح سے دیکھیں دوسرے کو بھی میں اسی طرح سے سکین کو ریموف کر رہے ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے دونوں کو پیل کر لیا اور یہاں پر اس کی پیس کر لیں گے رینڈم سے چھوٹے بڑے جس طرح سے بھی چھائے آپ کر سکتے ہیں بیکوز اس کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے نیسیسری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ایک وال سائز کی پیسز کو کٹ کریں تو یہاں پر اس کو کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے پیچ کی کٹنگ کر لی اس کی سکین کو میں نے ریموف کر لیا تھا اگر آپ اسکین کو ریموف نہیں کریں گے تو بہت ہی تھک جوس ریٹی ہوگا جو کہ پینے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور یہاں پر بلینڈر میں میں پیچ کو شامل کر رہی اگر آپ زیادہ کونٹیٹی کا جوس بنانا چاہیں تو پیچ کی اکورڈنگ شگر بھی بڑھا سکتے ہیں ڈائس کیو بگرہ کو بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر شگر شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر شگر لی ہے ٹو گلاس کے اکورڈنگ اور یہاں پر آئس کیوپ شامل کر لیں گے دو سے تین پیس اور یہاں پر ہاپ گلاس شامل کر رہی میں پانی بکوز اگر ہم زیادہ پانی شامل کریں گے تو اس کا نیچرل فلیور نہیں آئے گا جوس کا اب یہاں پر میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ اس کی پیسیز وغیرہ نہ رہ جائیں بلکل میلٹ ہو جائی پروپرلی جوس یہاں پر ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے اور اب اسے میں گلاس میں سرف کر لوں گی یہاں پر دیکھیں جوس ریڈی ہو چکا ہے سکن کو میں نے ریموف کر دیا تھا اس لئے جوس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا جوس آیا ہے سب سے پہلے آئیس کیوپ یہاں پر شامل کریں گے اس کے بعد ہم جوس کو شامل کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا تھک سا ریڈی ہوا ہے جوس اور اس کا شیڈ بھی بہت ہی نیچرل آیا ہے پینے میں بھی بہت ہی یمی فلیور کا بنتا ہے تو اس طرح سے ہم گلاس میں سرف کر لیں گے یہاں پر ہم آئیس کیوپ شامل کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا پیچ کا جوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ پیچ کو بیسی ہی کٹنگ کر کے کھانا پسند نہ کریں تو اس کا جوس بنا کر پیئیں بہت پسند آئے گا آئیے ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں گے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا